جی اما جی آئے ہیں ہائے اما جی جی کیا حال ہے آپ کا جی السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ کیسے ہیں آپ میں بلکل ٹھیک آپ سنائیے اللہ کا حسان ہے فضل ہے گرم ہے میں آپ کا اتنا ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ آئے ہیں آپ اور یقین آپ لائف ٹیم کرتی ہیں اللہ کے فضل سے بس میں بڑھتے ہوئے کیونکہ پاکستان میں تو لاسٹ ٹائم آپ سے بات ہوئی تو پھر کوئی بات بڑھ گئی اور میں نے چاہتا کوئی بات ہو بس میں پلیز اگر آپ مجھے صرف اور صرف آپ پلیز کارلی اگر آپ مجھے دو سے تین منٹ دیں تو میں ایک میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں کارلی پلیز اگر آپ اجازہ تو پلیز میں آپ کو ٹائم دیتی ہوں مگر میں آپ سے ایک بات یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ لازٹ ٹائم جواب آئے تھے تو مجھ کو پتا چلا کہ آپ کو جو ہے دھمکیاں ملنا دے گی تو میں ایک چیز میں یہ بولنا چاہوں گی لوگوں سے کہ میرا مقصد کبھی اس یوٹیوب پہ یہ نہیں ہے کہ میری وجہ سے کسی کو یا کسی کی لائف کوئی آئی ڈونٹ کیر کہ وہ کونسی ریلیجن سے ہیں کونسی رنگ سے ہیں میں نہیں چاہتا ہی کہ میری وجہ سے کسی کی زندگی جو ہے وہ خطر میں پڑے اگر میرے یہاں پہ کوئی آ رہا ہے اور ان کی ویوز میرے سے نہیں ملتے تو آپ لوگ مجھ سے وہ غلط وہ شکوا رکھو ان سے نہیں جو میرے گیس جاہا رہے ہیں ایک تھوڑی سی تنکنگ ریشنل تنکنگ ہم کو چاہیے اور اماجیاں آتے ہیں کبھی ہم لوگ کبھی انہوں نے میرے ساتھ ڈسٹریسپیکٹ نہیں کی ہے آرام سے بات کرتے ہیں تو آبیسی اب کوئی آکے مجھے جیسے وہ خان صاحب آئے تھے کہتے الٹا لٹکا دوں گا تو پھر ان سے پھر بات ویسی ہی کی جائے گی رائٹ تو پلیز میری کوشش سب کو یہی ہوگی سمجھانے کی کہ آپ اماجیاں آ رہے ہیں اور یہ آکے آپ لوگوں کی سائیڈ رپیزنٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ ہی ان کے اوپر چڑھ کے انہی کو کہ آپ اگر دھمکیاں دو گے تو پھر آپ لوگ سہی نہیں دکھتے ہو آپ اپنے لوگوں کی تو سائیڈ لے کے رہو نا آپ ان کو تو سپورٹ کرو ای تنک ہی نیڈس آل یور سپورٹ اس کا یہ نہیں کہ آپ ان بچارے کے اوپر آپ ان کو گالیاں دو اور ان کو بولو کہ تم نے یہ نہیں کیا تم نے وہ نہیں کیا کہ انسانیت کا راست نہیں ہے اوکے اماج جی بولیا میں بس اتنا ہی محلیج آپ جی دوبارہ ارز کروں گا کہ میرے آقا و مولا جنب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے میری جان ان پر قربان میرے سب کچھ ان پر قربان میں ان کو رپریزنٹ کرتا رہوں گا اور میں کسی قسم کی بات اپنے طور پہ میں مسلمانوں کو کہنا چاہ رہا ہوں میں برداشت نہیں کروں گا میں سب کو بلکے کہنا چاہ رہا ہوں میں بٹھ یہ کہ اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا مولا نے ہمیں اخلاق کا درس دیا ہے سیکنڈلی یہ ارز کروں گا کہ اسلام میں کوئی ریفارمز نہیں ہونی چاہیے جو بسی دفعہ میں میرے ایکچولی تقیہ کلام ہے میں جی 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 کر کے بولتا ہوں کیونکہ میں تبلیغی جماعت کے ساتھ رہوں ابھی بھی میرا ہے ان سے تعلق ہے تو میری عادت ہے تقیہ کلام ہے میں ایسے بات کرتا ہوں تو اور اسلام میں کوئی ریفارمز نہیں ہونی چاہیے اور جہاں تک لونڈیوں کی بات ہے تو میں یہی کہوں گا کہ میرے نبی کا قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت کیا تو اس وقت انصاف کیا تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے تو محلی جی واجی جی میں یہی بات کر کے میں آپ سے اجاز چاہتا ہوں کیونکہ یہ میسج ہے اگر آپ پلیز میرا اپنے یوٹیوب چینل پر ڈالیں گی کہ عماد الاسلام نے اسلام کو ہمیشہ ڈیفنڈ کی ہے عماد الاسلام نے ہمیشہ اسلام کی بات کی ہے اور اپنے اس کے گینس نہ ہوں حاصل کہ میں علماء کرائم کی بات کروں گا پرائم سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے پاکستان سے اللہ کے بندے مجھے کالز کرتے ہیں مجھے رونا آتا ہے یہ کتنے بیس قسم کے لوگ ہیں بروٹلز قسم کے لوگ ہیں مجھے تنگ کرتے ہیں کہ آپ اسلام کو ریپریزنٹ نہیں کرتے ہیں اسلام تو پیس کا ہمیں یہ درست دیتا ہے اسلام تو خیر کی ہمیں دعوت دیتا ہے تو کائنڈ یہ پیس اپنے یوٹیوب پہ آپ چڑھائیے گا کیونکہ میں نہیں چاہتا پاکستان میں یہاں آگ لگے اور خاضر کے علماء کرائم میرے اگینسٹ جو بناتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں کارڈ کارڈ کے کلپس آوٹ آف کنٹیکسٹ بناتے ہیں تو میں اسلام کا نمائندہ ہوں سب کے لیے محبت ہے سب کے لیے پیار ہے سب کے لیے میرے دل میں ہمدردی ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ٹھیک کی ہے میں ابھی اگر کوئی مسلمان کوئی مومن کوئی بھائی میری بہن دیکھ رہی ہیں تو پلیس سن لیں میں حلید جی کے چینل پر آیا ہوں پہلے جو میرے اوپر لیڈیز نے بھی اپنے کیا تھا اللیگیشنز کی یہ تھے کہ آپ سے بات نہیں ہو سکی ایسی کوئی بات نہیں ہے میری فرس ٹائم محلی جاپی سے بات ہوئی تھی میں محلی جاپی کو بھی میں محبت سے پیار سے میری بڑی ہیں میری بہن ہیں میں ان کو بھی اسلام کی دعوت دوں گا کہ آپ بھی لا الہ الا اللہ محمد اور رسول اللہ پڑھ لیں لیکن ہمارے اندر کوئی ایسا عمل نہیں ہے ہم پہلے پریکٹیکلی خود تو پہلے ایک ہو سکے پہلے ہم ایک دوسری کے خیخات ہو سکے تو پھر محلی جی کو یا حارس سلطان کو یا غالب کمال کو ہم دعوت دیں گے یا کسی بھی ہندو کو یا کوشن کو یا جیوس کو کسی عالم کو ہم دعوت دیں گے تو میں ٹھیک ہے اگر کسی میری بہن کا لیگیشن ہے کسی میرے بھائی کا کوئی یا اپنے علماء ہیں یا ڈاکٹر سنجینئر حضرات ہیں تو میں اسلام کی دعوت ان کو دوں گا محلی جاپی جی کو وہ اسلام قبول کرنے اگر وہ نہیں کرتے تو زبردستی نہیں ہے میرے بھائیو بہنوں محلی جی ہیں وہ انسان ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک لیرویند ہیں ان کے آنسو بہیں ہیں کہ کیسے وہ جہنم سے بجھ کر جنت میں جانے والے بن جائیں بس میرے جی میرا یہ پیغام ہے پلیز آپ اس کو ضرور چڑھائیے گا تاکہ لوگوں کی مسکنسپشنز دوروں جو الیگیشنز انہوں نے میرے اوپر کی ہیں وہ دوروں کے اماد الاسلام نے تو ہمیشہ اسلام کی بات کی ہے اور اسلام کو ڈیفرنڈ کی ہے مجھے پلیز یعنی کہ منٹلی ٹارچر نہ کریں پلیز حاضر کے علمائی کرائیں جو کرتے ہیں دیکھنکو چینلی جی ماجی ضرور کرتی ہے دیکھنکو سو آم اوویسی میں یہ ویڈیو ضرور چلا میں چاہ رہی تھی کہ یہ آکر ذرا تھوڑی سی یہاں پہ بات کریں اور جو لوگ اس طریقے کی حرکتیں کر رہی ہیں میں نے لانس ٹائم بھی بات کی تھی جب مفتی ابو لئیت پہ اٹائک کیا تھا اب آپ کے اپنے فالوئرز سیف نہیں ہیں آپ سے ماجی نے آکے کچھ نہیں کہا تھا کچھ بھی نہیں کہا تھا انہوں نے آکے صرف اسلام کو ڈیفرنڈ کیا تھا انہوں نے ہماری تمیز کی تھی انہوں نے ایکچلی عورتوں کی عزت کری تھی تو شاید ان کو پسند نہیں آیا جنہوں نے ان کو کالز کر کر کے ان کو دھمکیاں دی ہیں تو آپ جب اپنے ہی لوگوں کو نہیں چھوڑ رہے ہو تو ہم تو خیر اس کھیت کی مولی ہیں مجھے کبھی انہوں نے کچھ نہیں بولا تو میں ان کو کیا بولوں گی میں بس یہ کہنا چاہوں گی جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اسلام کو ڈیفرنڈ نہیں کیا تو صرف اسلام کو ہی ڈیفرنڈ کر رہے تھے یہاں پر اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو نہیں اتنا پتا اور آپ کو زیادہ پتا ہے تو میرا چینل آپ سب لوگوں کے لیے کھلائے آئی ڈونٹ کہہ آپ اسلام فالو کرتے ہو ہندو فالو ہندویزم فالو کرتے ہو کرسیانیٹی آپ سیٹینیزم بھی ہو نا اس دن ہمارے اس پر ایک سیٹینک بندہ بھی آ گیا تھا وہ بھی فالو کرتے ہو نا تو آپ آؤ بات کرو مجھ سے دھمکیاں دینا کسی کو کسی کی لائف کو تھریٹن کرنا اب وہی لوگ جو ان کو دھمکیاں دے رہے تھے آپ لوگوں کو کیسا لگا جب وہ چار مسلمان یہاں کینیڈا میں مرے گئے اور وہ اس کو گورے نے آئیم شور کہ وہی لوگ کھڑے ہو کے بول رہے ہوں گے دیکھو اسلام فوبیا پھیلا رہے ہیں مگر پھر آپ اپنے لوگوں کو بھی دھمکیاں دیتے ہو تو پلیز یہ چیز آپ کو ختم کرنی پڑی ہے کیا پتہ جو بندہ ابھی آپ جو ہیں بیٹھ کر وہاں پر دھمکیاں دے رہے ہیں کیا پتہ کہ کل آپ کی لائف کے اوپر اس طرح سے دھمکیاں آ جائیں شاید آپ کے موہ سے کچھ ایسی چیز دیکھ جا جو کسی اور کو پسند نہ آئے تو یہ چیز بہت ہو گئی ہے پاکستان میں کہ ہر کسی کو اپنا دیکھ کے کرنا ہے اور ہر کسی کو پھوک ہر مسلمان کو پاکستان میں پھوک مار مار کے قدم اٹھانا پڑتا ہے کہ ہائے بھائی میں سب سے اچھا مسلمان ہوں کوئی اور آ کر مجھ سے یہ کوئیسن نہ کر لے کہ تمہارا ایمان کیسا ہے یا تم اچھے مسلمان ہو یا نہیں ہو مسلمانوں کے بیج میں یہ جو اچھا مسلمان ہونے کی وہ بن رہی ہے نا اور میں نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے ویکٹمز جو لوگ سب سے زیادہ پروسیکیوٹ ہوتے ہیں جن پہ سب سے زیادہ ظلم ہوتا ہے اسلام کے انڈر وہ خود مسلمان ہیں وہ خود مسلمان ہیں آپ ان کی کنٹریز دیکھ لو آپ سیریا دیکھ لو افغانستان اٹھا لو ایران اٹھا لو یمن اٹھا لو ایفریکن کتنی کنٹریز ہیں جہاں پہ اسلام سومالیا اٹھا لو ان جگہ پہ کیا ہے پاورٹی ہے گندگی وہاں پر ہے کیونکہ وہاں پہ صحیح طریقے سے ایک سسٹم نہیں لائے گئے ہیں کیونکہ جب آپ اپنی ریلیجن اور آپ اپنی سٹیٹ کو الگ نہیں کر سکوگے تو آپ ایک صحیح ملک ڈیمکراتک ملک نہیں چلا سکوگے مطلب کہ ڈیمکراتک ملک میننگ کہ ہر کسی کو ایکوال رائٹس ملنے چاہیے کہنے کو تو یہاں بھی ہم ایکوال اس میں رہ رہے ہیں مگر پھر بھی ابھی جو ہیں زیادہ تر فیور جو ہے وہ مسلمانوں کا ہو رہا ہے کینیڈا میں it is happening اور اس کا رییکشن بھی آپ کے سامنے ہی ہے خیر اس سے پہلے ایک سیکنڈ اس سے پہلے میں ایک چیز بولنا چاہوں گی کہ اما جی i know کہ آپ نے آکے یہاں پہ جو بولا مگر میرا question ان سارے علماء اور آپ سب لوگوں سے یہ ہے کہ آپ لوگوں کا mbs کے بارے میں کیا خیال ہے کیونکہ وہ تو اسلام ریفارم کر رہا ہے اب آپ نے آکے بولا کہ اسلام تو ریفارم نہیں ہو سکتا مگر mbs جہاں سے آپ کی اسلام کی شروعات ہوئی جو اسلام کا گڑھ ہے اب اس نے یہ بول دیا یا آپ لوگ اس mbs کے اوپر فتوہ لگا ہوگے اب بلاسٹومی کا آپ لوگ کیا کروگے یا آپ اس کو فالو کروگے کیونکہ یہ سعودی عرب میں تو changes آ رہی ہیں عورتوں کو وہاں پر بغیر مرد کے حج کرنے کی بھی اجازت دے دی گئی ہے عورتوں کو وہاں پر اکیلے رہنے کی بھی اجازت دے دی گئی ہے so they're changing are you willing to change uzma and amma dadi whoever wants to take it amma dadi آپ جانے آپ بولا جاتی پہلے نہیں میں آپ کو مائک دے رہی ہوں oh thank you so much thank you میں بہت ہی افسوس ہوا سن کے پہلے بات تو یہ برادر امات کا کہ وہ بڑے ہی تحزیب و تمد بہت طریقے سے بات کرتے ہیں اور اگر وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں اور انہوں نے جو ہے اپنا اسلام کو ڈیفینڈ کیا وہ ٹھیک ہے ان کا یہ بریب ہے لیکن ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے اب ان کے لیے بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ یہ ہونا چاہیے کہ اتنا کچھ اتنا ڈیڈیکیٹ ہونے کے باوجود بھی یہ اپنے آپ کو سیف نہیں محسوس کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ بہت ہی بڑی ہارٹ بریکنگ ہوتا ہے لوگوں کے لیے کیونکہ ہم اب یہ میں نے ٹیکس میں بھی میں نے لکھا کہ ہم لوگ ایکس مسلم ہوں میں ہوں مسلم ایکس مسلم ہوں نہیں ہوں ہوں دھمکی دینے سے کچھ نہیں ہم ان کو بس یہی سمجھا دیں کہ اس بندے نے آکھے یہاں پہ نہیں کیا تھا کسور اس بندے کا نہیں ہے اور جو کہہ رہے ہیں کہ آپ سیئی نہیں سمجھا سکے اور آپ اسلام کو صحیحی ریپریزنٹ نہیں کر سکے بات یہ ہے آج کل کے زمانے میں اسلام کھل کے سب کے سامنے آ گیا ہے حدیث سب کے پاس ہیں آپ کے خود کے علمہ جیسے یاسر قادی نے جب یہ کہا دیا کہ اسلام کے نیریٹیوز میں ہول ہیں بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آرہی ہیں لوگوں کے سامنے کچھ نہیں رہا ہے تو اب آپ صرف اس چیز پہ آپ صرف دنگے فساد کر کے وائلنس کر کے یہ چھپ کرا سکتے ہو لوگوں کو ورنہ تو لوگوں نے چھپ نہیں ہون ہے نا کسور ان کا نہیں ہے کہ وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکے کسور آپ کے ٹیکس کا ہے جب آپ کے سامنے میں چھوٹی لڑکی سے بھی شادی الاؤٹ تھی اس زمانے میں سب کچھ الاؤٹ تھا کہ لوگوں کے مورالز ہی نہیں تھے اگر آپ دیکھو مورالز دیفرن تھے تو ریفورم is a must اگر آپ ریفورم نہیں کرو گے پوری دنیا کے ساتھ نہیں چل سکتے کیوں پرابلم ز ہو رہی ہیں ویسٹ میں کیونکہ سام can not live with the ویسٹر سی ویسٹر سی تیل پانی مکس کرنی کر رہے تیل پانی 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 اور وہ ہی ہو میں گزارش کروں گی برادر اماد کہ آپ نے حدیث پوری پڑھی نہیں ہے تو آپ پڑھی حدیث کیونکہ جو آپ کو ابھی تھرٹ ہو رہا ہے کیونکہ حالان کہ آپ نے غلط بات نہیں بولی آپ نے اسلام کو ڈیفینڈ کیا لیکن ان کو آپ سے خطرہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ حدیثوں میں بھی یہی آیا ہے کہ جہاں کسی نے اگر کوئی آواز اٹھائی کوئی اوبجیکٹ ایون تھوڑا طرح بھی کچھ بولا اوبجیکشن کہ محمد رسول جو ہیں ان کے بارے میں کچھ تھوڑا بولا ان کو مرباد دیتے تھے ٹھیک نا ان کو برداشت نہیں ہے تو یہ آپ ریکویس کروں گی کہ آپ اپنا حدیث ہیں وہ نہیں پڑھیں جو آپ کو معلوی دکھا رہے ہیں وہ پڑھیں جو چھپا رہے ہیں ٹھیک کیونکہ شگر کوٹنگ بہت ہے آپ اپنا پڑھیں یہ جو آپ کو تریٹ ہو رہا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں ان لوگ کا جو ٹریٹمنٹ آپ سے وہ کوئی نیا نیا ہی 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 ہوتا رہا ہے ایسا تو آج کے لیے ایک آئی اوپنی ہونا چاہیے آج مجی کل میں اتار فتح کا ایک شو دیکھ رہی تھی تو اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حدیثیں جو لکھی گئی ہیں وہ زیادہ تر ان لوگوں نے لکھی ہیں جو ایکچولی آپ کے پروفیٹ کے دشمن تھے کیونکہ اگر آپ اپنی چیزیں دیکھ لو تو پروفیٹ کو گندہ دکھانے کی بہت کوشش کی گئی ہے جس نے حدیثیں لکھی ہیں وہ خود بلاسفمی کر رہے تو اب آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کس نے لکھا ہے کیونکہ اتنا برا بھلا بنا کر جو دکھایا گیا ہے آپ کے پروفیٹ کو ہر چیز میں ویمن آئیزنگ وائلنس اور دوسری چیز نے جو بھی اٹھالو اس میں برا بلا بنا کے دکھایا گیا ہے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی فین نہیں تھے جو لکھ رہے تھے زیادہ تھے ان کے دشوان ہی تھے جو لکھ رہے تھے جو جو بھی کچھ ہو رہا تھا وہ شاید ان کے پروفیٹ کے مارتے گئے اگر ہی existed you know so this is another theory that is out there اماد آدی جی میں تو یہ کہوں گی مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو دھمکیاں ملیں سمجھ آتی کہ میں تو گالیاں دیتی ہوں سامنے میں اور اندر تو وہ کہتے نا خون کھولتا رہتا کہ اللہ محمد اس کو دھمکیاں صرف اس لیے مل رہی ہیں کہ اس نے عزت سے بات کی اور کہ اس نے یہ کہا کہ میں اپنے علماء سے پوچھ کے صحیح جواب دوں گا میں غلط نہیں بول نا چاہتا اور مطلب آپ کا مسلم بھائی ہی آپ سے بچا ہوا نہیں ہے آپ لوگ اپنے بھائی جا کے ان کتابوں کو دیکھنا تھا question کرنا چاہیے نا امات جی کو امات جی کو question کرنا چاہیے کہ ہمارے اب مگر وہ ایک اچھے انسان ہے امات جی کو ایک اچھے انسان ہے اپنی brain کو اسی طریقے سے قرآن کو اسی طریقے سے پڑھا ہے اچھے انسان کے مطابق پڑھا ہے اور وہ یہی کہہ رہے کہ اسلام جو ایک religion of peace ہے مگر آپ اس کو اور جا کے پڑھیں کیونکہ اگر آپ کے وہی religion of peace اگر یہ لوگ نہیں فالو کر رہے تو کچھ تو گڑھ بڑھ ہے right it is either in your text یا مول جو پڑھا رہے there is some kind of problem آپ کی side لے رہے اور یہ کہہ رہے کہ کسی کو بھی اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے اور جو ایک دین والے لوگ ہیں وہ اسی دین کی ویسے آپ کی life کو threaten کر رہے ہیں مجھے بہت feel ہوا تھا مجھے جب میسج آیا تو میں نے کہا ہاں میں ہٹا دیتی ہوں ویڈیو تھا کہ جاؤ تم نے کرو جو کر نا تو ہم کافروں کے اندر ابھی تک انسانیت زندہ ہے ہمیں کسی ریلیجن کو فالو کر یہ اساس نہیں ہوتا کہ کسی انسان کی جان نہیں رہنی چاہیے یا کسی جانور کی چاہیے کسی بھی سانس لیتی چیز کی جان نہیں رہنی نرم اور لونگ ہو گیا ہے مسلمانوں سے کوئی ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے ہمیں پرابلم ہے جو کی تیچنگ ہوتی ہے اور جس وجہ سے یہ لوگ ایسا ریاکتے ہیں اپنے ہی مسلمان بھائیوں سے بھی تو کافر لیکن ہم تو انسان ہیں بھی لیکن یہ کہ ہمارے دلوں میں اور محبت اور ہم کسی کا بھی برا نہیں کہتے کسی کا بھی برا نہیں ہو کوئی جان لینے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی ایسی آس میں صرف ایک میسیج دو میسیج ہیں بہت چھوٹے ایک تو میں میسیج سب کو یہ دوں گی کہ اسلام مغلویوں سے نہ سکھیں بہت آسان ہے آج اسلام سکھنا آپ کے پاس کتابیں ہیں آپ کے پاس انٹرنیٹ ہیں آپ کو ہمیشہ ہرچی سکھنے کے لئے استاد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور دوسری چیز یہ کہ جو ایکس مسلم ہیں یا وہ مسلمان بھی ہیں اور یہاں پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں کبھی بھی کسی انجانے بندے کا ٹرسٹ نہ کریں میں نے ایسا تین چار مجھے ایسے لوگ ملے ہیں جو کہ لوگ ایکس مسلم جو ہیں جو فیک ایکس مسلم ہیں وہ بے وکوف بنا جاتے ہیں اور ہمیں بعد میں خطرہ ہونا شروع جاتے تو کسی بھی انجانے بندے پہ ٹرسٹ نہ کریں اپنی انفرمیشن جو ہے وہ چھپا کے رکھیں آپ کی جان زیادہ ضروری ہے اسلام کو ڈیفینڈ کرنا یا ایکس مسلم ہونا یہ آپ کا ایمان ہے اگر آپ مسلم ہو تو بھی آپ کے دل میں ہے موسیقی